الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتمن نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین اروح طیبات السلام علیکم ورحمت اللہ سامعین ام اترم اس بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا ہفت بار درست بنام درست دین لے کر حاضر خدمت ہیں اس درست میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اثر علی حاشمی مددز اللہ علی کی انتہائی پیاری تصنیش میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس موضوع سے متعلق شرعی حکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارا نوافل کا بیان چل رہا تھا اور گزشتہ ہفتے ہم نے نماز سفر نماز واپسی سفر نماز چاشت وغیرہ پر گفتگو کی تھی آج کے اس پروگرام میں ہم صلاة اللہ علیہ اور تحجد کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے توجہ سے سمات فرمائیے صلاة اللہ علیہ اور تحجد رات میں بعد نماز اشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاة اللہ علیہ کہتے ہیں اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلاة اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل کا خاص احتمام بھی فرماتے تھے حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عزوجل کی طرف قربت کا ذریعہ اور برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا اس حدیث پاک کو ترمیزی نے روایت کیا ہے کہ رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اس کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ برائیوں کو مٹاتا ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے کہ عموان ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں رک پاتے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بری آردتیں ہوتی ہیں جن کی بیسے ہم پریشان ہوتے ہیں تو اگر قیام اللیل کو اختیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مسجد کا دل سے دعا کی جائے تو قبی امید ہے انشاءاللہ بہت سارے برائیوں سے رکنے کا سبب بنے گی اسی صلاة اللیل کی ایک قسم تحجد بھی ہے جسے ہم تحجد کی نماز کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں وہ تحجد ہیں اور سونے سے قابل جو کچھ پڑھیں وہ صلاة اللیل ہیں یعنی یہ صلاة اللیل ہو یعنی یہ صلاة اللیل ہو دونوں میں ایک بات قومن ہے کہ عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہیں عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو نوافل ادا کیے جائیں گے وہ صلاة اللیل کہلائیں گے اور سونے کے بعد جب سو گئے اور سو کر اٹھنے کے بعد جو نوافل ادا کیے جائیں گے وہ تحجد کے نوافل کہلائیں گے تحجد کی نماز کہلائیں گے حرط سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے شاہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر تین گرہیں لگا دیتا ہے وہ ہر گرہ پر کہتا ہے کہ لمبی تان کر سو جا ابھی تو بہت رات باقی ہے جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ عزیزہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ اٹھ کر نماز عدا کرے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے بسورت دیگر تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے اس حدیث پاک کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ تو تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پا لیتا ہے یہ اضافہ ہے کہ خیر کو بھلائی کو پا لیتا ہے بسورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کو نہیں پاتا ایک روایت میں اس طرح بھی ہے لہٰذا شیطان کی گانٹھوں کو کھول لیا کرو اگرچہ دو رکعت ادا کرنے سے ہی کیا کرو تو یہ حدیث پاک میں روایت کیا گیا تو یہ تحجد کی نماز کی فضیلت ہے کہ جو بندہ تحجد کی نماز کرتا ہے وہ شیطان کی باندھی ہوئی گاٹھیں جو ہیں ان کے اثرات سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے اس کی اس کے عطا سے اس کے خیر کو پا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صلاة اللہ علیہ اور تحجد اور استقامت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہی نبی کی لمین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا آمین آمین لکھل ٹھل آمین آمین sampai آمین